بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بات ختم ایمان پر کی جا رہی ہے اس کا مطلب کہ اصل سیکورٹی کی ضرورت کس کو ہے ایمان کو قل اعوذ برب الناس آپ فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں اپنے آپ کو حفاظت میں دیتا ہوں سیکورٹی میں دیتا ہوں کس کی برب الناس انسانوں کے رب کی ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی الہ الناس انسانوں کے خدا کی پناہ میں دیتا ہوں وہ رب تو سب کا ہے بادشاہ سب کا ہے الہ سب کا ہے انسان کیوں لیا اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے جب وہ انسانوں کا رب ہے انسانوں کا بادشاہ ہے انسانوں کا خدا ہے تو پھر سب کا ہی ہے اس لیے اوپر کی مخلوق کا نام لیا اور مسئلہ انسان کا ہے پناہ لیتا ہوں اس کی اور جب وہ انسانوں کا بادشاہ ہے جو بادشاہ کے محل میں گز جا اس کو پولیس تنگ کرے گی انسانوں کا رد ہے کوئی مالک کے گھر میں گز جائے اس کو کون ستائے انسانوں کا معبود ہے جو اس کی پناہ میں جاتا ہے پھر اس کے عابض کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے بچنا کس سے ہیں من شرد الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے من شرد الوسواس وسوسے ڈالتا ہے رات کو نہیں آتا اس کو آنے کی ضرورت نہیں وسوسہ کہتے ہیں کس کو ہیں جو دور سے بیٹھ کر کے آدمی کے دل میں کوئی خیال پیدا کیا جاتا ہے یہ پاس بیٹھ کر ہی لیکن آدمی کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے الخناس جو آگے بڑھ کے پیچھے ہٹنے والا ہے آگے کیسے بڑھتا ہے پاس میں آتا ہے رمضان کے تم نے روزے رکھے اچھا کس رہے رکھے تاں کہ جنت مل جائے جنت دیکھی تم نے اب اگر ایمان والا اے دھکا مارے اللو کے پٹھے تو کون بڑا ہے ہمیں پوچھنے والا جنت دیکھی کے نہیں دیکھی ایک عیسائی مشنری کا آدمی تھا ہمارے اس علاقے میں آیا محنت کرنے کے لئے کئی سالوں کی بات ہے وہ داڑی ٹوپی کے ساتھ تھا خاند بھائی عجیب طریقے سے باہر کھڑا ہو جاتا تھا لوگوں کو پوچھتا تھا آپ کیا کرنے گئے تھے کہا اللہ کی عبادت کرنے گئے تھے تو پھر لوگوں کو چکمہ دیتا تھا اچھا اللہ کی عبادت کی کس طریقے سے کی کہتے ہیں اس طریقے سے کی پھر الجاتے الجاتے یہاں لیتا تھا کہتا تھا دیکھو بات یہ ہے سب سے پہلے حضرت آدم سے غلطی ہوئی تھی اب جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو مانے گا اس سے غلطیاں ہوں گی اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو مان لے جو آدم کا بیٹا ہی نہیں ہے جو آدم کا تو وہ کون ہیں ان کے بقول حضرت عیسیٰ چونکہ حضرت مریم کے بیٹے نہیں ہیں کیا تو حضرت مریم آدم کی بیٹی نہیں ہیں کیا ان کے بقول اب بھنے لوگ الوجتے تھے تو مجھے پتہ چلا ایک دو دن ہی اس نے یہ ڈراما کیا تو ہم پلان ہی بنانے والے تھے بھئی اس سے ملیں کون آدمی ہے کیا بنماش ہے اہا ایک ہمارا چاچا صدہ سادہ بندہ اب وہ ایک دن اس نے ایک بندے سے بات کی دوسرے دن دو سے کی اس کا دل تھوڑا کھل گیا تیسے دن دو چار سے بات کرنے لگا تو یہ جو بڑا بندہ وہاں پہنچ گیا نا تو اس نے پوچھا کہ تو کیاکھ ہے آجی میں یہ کہتا ہوں اس نبی کو مان لو جو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہی نہیں ہے وہ کس کو پتر ہے وہ کس کو نبی ہے کون ہے وہ کہا جی وہ خدا کا بیٹا ہے لیکن خدا کو پتر بان سکے کون ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے بس اس نے نہیں دیکھا ہو رہا ہے تیری ماں کی آج ایک کلومیٹر تک اس کے پیچھے دوڑتے رہے لٹھ لے کر کے تو ہے کون ہے تو آپ نے کیوں نہیں بتاتا میں کون ہوں آج تک چار سال گزر کے تمہارا نظر ہی نہیں آتا گئی ایک بات کہنا چاہتا ہوں وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں وسوسے شیطان بھی ڈالتے ہیں کاش کہ ایمان والوں کے پاس وہ لٹھ ہونا پھر دوبارہ نہیں وہاں پیدر خناس آگے بڑھ کے پیچھے ہٹنے والے آگے بڑھے تھے ایسا ایسا مارت تھا آگیا کہتا ہے یہاں نہیں کام چلے گا دوسری جگہ کوئی ہو شکار تلاش کرو اس کے پاس گیا اس نے بے گر آنکھیں دکھائیں ایک جگہ تلاش کرے گا شیطان کبھی ہمت نہیں کرتا ہے وہ کیسا کرتا ہے آگے بڑھتا تو پھر پیچھے بھاگتا ہے خناس پیچھے ہٹتا ہے اللہ دیو وسوسو فی صدور الناس جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں کے اندر دلوں کے اندر ہے کون و بلا من الجنتی جنوں میں سے بھی ہیں والناسی انسانوں میں سے بھی ہیں اب ضرور نہیں کہ وسوسے ڈال رہا ہے یہ بھی کیا کر رہا تھا ارے یہ صرف ہنسنے کے لئے واقعہ سنایا میں طریقہ بتایا ان کی آج محلت کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ طریقے ہیں باطل کے تو وسوسے ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا ہے لیکن اس کے لئے وہ چاچے کا لٹ ہمارے چاچے کی بھی بڑی مزے کی بات ہے پہلی صاف میں ہوتے ہیں بتانا غصے والا آدمی ہے کوئی ساتھی ہیں ہمارے ان کے ہاں چھوٹے سا مدرسہ چندے بچے ہیں تو رات کو انہوں نے ڈراما کیا اصل میں زیادہ چندہ لینے کے لئے تو کہنے لگے جی پیسے نہیں تھے رات کو چندے نہیں دیتے لوگ اس لئے بچے دھوکے سو گئے چاچے کو پتا چلا سوئے لٹس لے کے پہنچا نیانا کیوں سے اتنا بکھا آئی جو لوگ چندہ نہیں دیتا کہتے ہیں مدرسہ جو چل رہے ہیں اس کو کی دے رہے چندہ تو کہنے لگے انہوں نے امریک کو دیا ہے چاچے نے کہا تیری لات پھٹی بھی ہے تو گیر جاتا ہے کہتے ہیں تو کیوں نہیں کیا ہوا لینے کے لئے چل میرے ساتھ چل کس سے لاتے ہو میں کوئی میاری یہ بھی مور بھی ہے اس کو بھی دے چندہ تجھے کیوں نہیں دیتے ہیں سخت مزاد کی سمجھے لیکن اللہ نے بات ساکھ کہنے کا صریقہ دیا ہے جو اس طرح پیش آتا ہے مینالجنتی جنوں میں سے بھی ہیں والناس انسانوں میں سے بھی ہیں جو وسوسے ڈالنے والوں کو اس طرح آنکھیں دکھاتا ہے پھر وہ وسوسہ نہیں ڈالتے ہیں اور جو ہاں ہاں جی 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 مجھے بھی کچھ لگتا ہے اس کو حسلہ ملتا ہے شیطان کو اور ایک بڑے بزرگ نے کہا کہ میں نے تو بہت تمنہ کی کہ میں دیکھوں کہ شیطان وسوسے ڈالتا کیسے ہے تو میں نے خواب میں دیکھا مچھر کی طرح آدمی کے دل کے پیچھے آکے بیٹھ جاتا ہے اور لمبی سی سونڈ ہے انجیکشن کی طرح وہاں سے اندر سونڈ گھسا ایسا شیطان مطلب ایک تصور دکھایا اللہ نے کیا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر انجیکشن لگاتا ہے اور جیسا بندہ ذکر کی طرح سبحانہ بھاگتا ہے پیچھے جہاں بندہ غافل ہوا اللہ کے ذکر سے پھرکن جائے سبحانہ پھر بھاگتا ہے پیچھے اس لئے اس کا نام ہی کیا پڑ گیا خناص خناص کے معنی آگے بڑھ کر پیچھے ہم نے کہیں یہ لفظ پڑھا ہے ابھی کہاں ارجوار الکنس الکنس آگے بڑھ کر پیچھے حجنے والے یہ ہے شیطان ان دونوں صورتوں کا ایک اہم شان نزول بھی ہے میں نے سوچا کہ کیونکہ شان نزول جب بھی آتا ہے نا کہ لوگ ادھر واقعے کو جھوڑتے خالی وحی پر قرآن قیامت تک کے لئے ہے میں نے چاہا پہلے ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کس کے اوپر ختم ہو رہا ہے اس کے بعد واقعہ بھی سن لیں واقعہ کیا ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے جابو کیا اور رضایت کے مطابق کیسے کیا آپ کے کہیں سے بال حاصل کیے اور ناخن حاصل کیے اور ناخنوں اور بالوں کو جھوڑ کر کے اس میں گانتے لگانے شروع کی اور اس میں کچھ شیطانی چیزیں پڑھیں جادو کیوں ہوتا ہے میں پہلے پارے میں تفصیل عرض کر چکا فخردرازی نے اس کی آگ کس میں بیان کی وہ بھی عرض ہوا کہ جادو کیا ہوتا ہے حاصل میں شیاطین کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے گندے کلمات پڑھنے ہیں جس سے شیطان خوش ہو جائے پھر وہ خوش ہو کر کے اس کی خفیہ مدد کرتے ہیں اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جادو وہ کچھ گندے کلمات ہیں بس سنتے وہ خوش ہوتے ہیں اور اسی لئے جادو کرنے والے شخص جب تک گندے نہ ہوں تب تک ان کا جادو اثر بہت گندے جتنے بڑے گندے اتنے بڑے جادو گا تو جادو کیا اس کا نام بھی آتا ہے لبید ابن آسم نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر اور بیٹیوں کے ساتھ مل کر جادو کیا اور ایک کوئے کے اندر پتھر کے اندر اس کی من کو اٹھا کے اس کے نیچے چھپایا تھا لے کر کہ یہ جادو بنایا وہ تابعیس سا وہاں لے کر چھپایا اس کا آپ پر ایک اثر ہوا کیا اثر ہوا صرف زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوا کہ کبھی کبھی آپ کو گھر والوں کے پاس جا کر کے یاد نہیں رہ رہا تھا کہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا اس طرح کی ایک دو باتیں ہوئیں احسانی نعوذ باللہ کے دین متاثر ہو گیا دین کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا ہے احسان زرہ سے ہوا کچھ احسان سے ہوا آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ کی طرف سے یہ دو صورتیں نازل ہو گئیں ان دونوں کی ملاکر کے گیارہ آیتیں ہیں آپ سے کہا گیا کہ فلان جگہ جبرائیل آ گئے فلان جگہ جادو رکھا ہوا ہے اس کو لائے گیا اور اس میں گیارہ ہی گانٹیں لگی ہوئی تھی آپ ایک آیت پڑھتے تھے ایک گانٹ کھلتی تھی ایک آیت پڑھتے تھے ایک گانٹ کھلتی تھی اور جب گیارہ گانٹیں کھل گئیں تو آپ نے فرمایا بھول کی یہ بات بعض لوگوں نے بیان کی بعض نے کہا نہیں یہ ریلائت بھی کمزور ہے یہ بات مضبوط ہے آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا جسم کوئی بھاری سا ہو رہا ہے اور مجھے کوئی باند سا رہا ہے اب ایسا لگ رہا جسم میں کھل گیا ہوں پھر ہی ہو گیا میرا جسم